اپنا تارگیٹ ویٹ اچیف کرنے کے بعد ہم مینٹینس فیس پہ کس طرح آ سکتے ہیں کیٹو کو کس طرح چھوڑ کے ہم اپنی نارمل ڈیلی کی روٹین ویڈیٹ فالو کر سکتے ہیں بغیر اپنا ویٹ گین کیے تو آج کی ویڈیو میں اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں جتنے قویشنز ہوں گے اس سے ریلیٹڈ کی کیٹو چھوڑ دیں کے بعد ہم کس طرح مینٹینس فیس کی طرف آ سکتے ہیں بغیر اپنا ویٹ گین کیے تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے سینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی نوٹفیکیشن آپ سے مسنا ہو دوسرے سب سے پہلے بات آتی ہے کہ جب بھی آپ ڈائیٹ سٹارٹ کرتے ہو کیٹو سپیشلی جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کے ذہن میں آپ کا ایک ٹارگیٹ ویٹ ہوتا ہے کہ میں نے وہ اچھیو کرنا ہے اگر آپ کا ویٹ ہے سیونٹی کیجی اور آپ کا ٹارگیٹ ویٹ ہے فیفٹی فائیف کیجی اگر آپ نے فیفٹین کیجی روز کرنا ہے اور آپ پہنچھتے ہو فیفٹی فائیف کیجی تک ویڈین ٹری ٹو فور منس آف ٹائم تو اس کے ذہن میں جس طرح ایک کونسپٹ ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کیٹو چھوڑنے کے بعد ہمارا سارا ویٹ دوبارہ گیر ہو جاتا ہے تو یہ ڈر ہر ایک بندے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس فیس سے نکل سکتے ہیں مطلب کیٹوز سے نکل کر ہم نورمل ڈائیٹ جو ہم روٹین میں فالو کرتے ہیں ہم اس کی طرف کیسے آ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے فیفٹی فائیف کیجی تو آپ ذہن میں یہ بنائیں کہ آپ نے ٹارگیٹ رکھنا ہے فیفٹی تھری تک فیفٹی تھری تک رکھنے کی ریزن کیا ہے کہ جیسی ہم دیکھیں جب کیٹو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا وارٹر ویٹ ڈواپ ہو جاتا ہے اگر آپ کو وارٹر ویٹ کا نہیں پتا تو اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی بھی ہے وہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسی ہم فیفٹی فائیف تک آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر فیفٹی فائیف فالی سٹیج پہ ہم کیٹو کو چھوڑیں گے تو اس سے ہی ہوگا کہ ہمارا وارٹر ویٹ دوبارہ گین ہوگا جیسی ہم تھوڑے بہت کاربو آٹیٹس کھانے سٹارٹ کرنے سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ویٹ اتنا رکھنا ہے ہم نے ڈیر سے دو گیجی تک اتنا ریزر رکھنا ہے کہ وہ اگر ہم دوبارہ نارمل روٹین میں بھی آئے تو ہمارا ون ٹو ون پوائنٹ فائیف کیجی گین ہو اس سے زیادہ گین نہ ہو فر ایزامپل آپ کا ترگیٹ تھا فیفٹی فائیف لیکن آپ نے اپنا ویٹ 53 تک لانا ہے کیٹو کے ساتھ آپ کا ویٹ آگیا ہے 53 تک اب آپ نے دوسرا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی ہائی فیٹ والی چیزیں ہیں فر ایزامپل جو آپ بٹر یوز کر رہے ہو کریم یوز کر رہے ہو چیز یوز کر رہے ہو ان کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ان کو آپ نے چھوڑ کے آنا ہے لو فیٹ والی چیزوں پر ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسی ہم کاربوائیڈرٹس کھانا جب سٹارٹ کریں گے تو لازمی بات ہے ہمارا شروع میں ووٹر ویٹ گین ہوگا کیونکہ آپ کاربوائیڈرٹس کھاؤ گے تو وہ کاربوائیڈرٹس آپ کی باڈی میں جاکے ووٹر ہولڈ کرتے ہیں تو جب آپ کاربوائیڈرٹس کھانا سٹارٹ کرو گے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ساری ہائی فیٹ والی چیزیں یعنی بٹر کریم چیز اس طرح کی چیزیں آپ اگر وہ ساتھ ساتھ کھاؤ گے سو وہ آپ کافی زیادہ ہائی کیلوریز انٹیک کرنا سٹارٹ کر لوگے کیونکہ فیٹ میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہے ساتھ آپ اسے کاربوائیڈرٹس بھی ایٹ کر لیں گے سو اٹ میز کہ آپ اپنی مینٹیننس کیلوریز سے کافی زیادہ جو ہے اوپر جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ دیفنیٹلی آپ کا ویٹ گین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہائی فیٹ والی چیزیں ڈراب کر دینی ہے اور ہم نے یوز کرنی ہے لو فیٹ والی چیزیں لو فیٹ میں کیا ہو سکتے ہیں لو فیٹ ملک ہو سکتا ہے آپ سیمپل جو ہے کریم کو لو فیٹ ملک کے ساتھ ریپلیس کر لیں گے تو اس سے یہ ہوا کہ جو ایکسٹرا فیٹ آپ یوز کر رہے تھے بولٹ پروف کافی کی طرح آپ یوز کر رہے تھے کافی زیادہ آئل بٹر کریم یوز کر رہے تھے تو وہاں سے آپ کی کیلوریز سیو ہو جائیں گے اور آپ صرف لو فیٹ ملک اس میں ایڈ اپ کر لیں گے اپنی روٹین میں تو سٹیپ نمبر ون آپ کا یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے سکپ کر کے آپ نے آنا ہے لو فیٹ بے اور فر اگزامپل اگر آپ پہلے چکن کے دوسرے پارٹس یوز کر رہے تھے تو آپ نے چکن بریسٹ پارٹ یوز کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ چکن بریسٹ میں صرف پروٹینز ہوتے ہیں اور باقی پارٹس میں ہائی فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیٹ کو تو ہم نے ڈراب کرنا ہے فیٹ ہم نے ابھی نہیں یوز کرنا ہے اتنا ہم نے پروٹین والا پورٹن یوز کرنا ہے تو اگر آپ چکن یوز کر رہے تو آپ نے چکن بریسٹ پارٹ یوز کرنا ہے اسے کے ساتھ پوائنٹ نمبر ٹو پہ آتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر ٹو پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑے سے جو ہے وہ کمپلیکس کاربز ایٹ کرنے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ سمپل کاربز کو آپ نے ہمیشہ کیلئے وائٹ کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ڈائیٹ ہو سمپل کاربز میں کیا آتے ہیں بیکری کے آئیٹم آ جاتے ہیں جو سموسے پکوڑے وائٹ رائز وائٹ آٹا اس طرح کی چیزیں جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ سمپل کاربز میں آتے ہیں تو ان کو تو اپنے یہ جنگ پود ہو گیا ان کو تو آپ نے ہمیشہ کیلئے وائٹ کرنا ہے تو ہم نے اپنے روٹین میں ایڈ کرنا ہے کمپلیکس کاربز کمپلیکس کاربز کس کس چیز میں پائے جاتے ہیں فرزمپل اور سو گیا ہے ریڈ بینز ہو گئے ہیں بران آٹا بران رائز ان کو جو ہے آپ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ان کو بھی جو ہے آپ نے ایک دم سے نہیں ایڈ کرنا فرزمپل سٹیپ نمبر ون میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لو فیٹ ملک ایڈ کر لیا آپ چیز بٹر کریم ان کو ہٹا کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایک سے دو ہفتے تک فالو کر لیا پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا ویٹ جو ہے اتنا انکریز نہیں ہوا تھوڑا سا جو ہے وہ انکریز ہوا ہے جو آپ کا دیفنیٹلی واتر ویٹ ہی ہے تو اس کے بعد آپ نے سٹولی اپنی باڈی میں کمپلیکس کاربز ایڈ کر لینے ہیں جیس اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کمپلیکس کاربز میں آتی ہے سو وہ آپ نے سٹولی سٹولی جو ہے اپنی باڈی میں ایڈ کر لی رہا ہے فرزمپل تھرڈ اور فورتھ ویق میں آپ نے وہ ایڈ کر لیا اپنی روٹین میں تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کی باڈی جو ہے ان کاربوہرڈیٹس کو ایکسپٹ کرے گی ان کو فوراں سے جو ہے وہ شوگر میں بلوکوز میں کنورٹ نہیں کرے گی اور باڈی جو ہے سٹولی اس کو باڈی میں انرشی ریلیز ہوگی اور ساتھ ساتھ وہی انرشی ہم ڈیفنیٹلی یوز بھی کر رہے ہوں گے پوائنٹ نمبر ثری پہ آتے ہیں کہ جو آپ کا وارٹر ویٹ شروع میں گین ہوگا سو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا فرزمپل جیسے کہ میں نے بتایا اگر آپ کا ٹارگیٹ 55 ہے تو اس کو آپ نے 53 پہ لے کے آنے اور 53 کے بعد جو آپ کا 1 to 1.5 kg یا 2 kg گین ہوگا سو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ آپ کا وارٹر ویٹ ہے جیسا کہ اس کی اوپر ہم نے سپیسیفکلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی شروع میں میں نے بتایا وارٹر ویٹ کے حوالے سے کہ جو آپ کاربو آٹیٹس کھاؤ گے فرزمپل بیز بران آٹھا بران رائس وہ کیا کریں گے باڈی میں جا کے وارٹر ہولڈ کریں گے سو وہ آپ کا فیٹ نہیں ہوگا تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ کچھ دن ہوگے کیٹو شوڑے ہوئے اور ہمارا جو ہے فیٹ گین ہو گیا فیٹ آٹھا ہے اورفیٹ کو کافی ہفتے مہینے لگ جاتا ہے کے جب آپ بہت ہی ایک بری روڈین فالو کرتے ہو جنگ پوٹ کافی زیادہ استعمال کرتے ہو جس پل سڑ کاربز کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہو اور وہ انرڈی آپ کی نفیز نہیں ایسے تو ہمارے کی استعمال کرتی ہو اور وہ بہت ویڈی داخل لابد باوقات آٹھا تند ہوئی بندی میں آپ کو سےت биو کل کرنا اس کی keer معلومتےہ بالامر جاتی ہے bonے والا جو صعیف ہنے بدنا Bloom نمبر فورد پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے strictly اپنا ویٹ جو ہے ویکلی لازمی ٹریک کرنا ہے سو اس سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ نیکسٹ ویگ کیلئے اپنے پلاننگ اس طرح کرنی ہے فارجامپل ہر فرائیڈی مورننگ کو آپ اپنا ویٹ امٹی سٹامک چیک کریں اگر آپ کا ویٹ جو ہے 53-55 کی رینج میں ہے سو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ نیکسٹ ویگ کیلئے کونک کون کون سی چیزے جو ہے چینجز کرنیی اپنے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ اپنے ثورت سوٹ میپل سٹمک جو پیلییا آپ دیو یکی پر آئیٹ میں پہ آئیٹ میں آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ آپ کو انتازہ کونکون سی چیزے جو ہے چینجز کرنی ہے اپنی ڈائیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ عیسی مورننگ اپنا ویٹ کرس کرنا ہے اسے کے ساتھ نمبر فائز پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی روٹین میں ورکاوٹ ایڈ کرنا ہے ایکسرسائز ایڈ کرنی ہے ووک ایڈ کرنی ہے ان میں سے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے جو ہے ایڈ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم کاربو ہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو اس کو باڈی کنورٹ کرتی گلوکوز میں گلوکوز میں کنورٹ کرتی گلوکوز کیا ہے آپ کی ہے تو جب آپ اس انرڈی کو آپ بن نہیں کرو گے تو وہ انرڈی آپ کی باڈی میں سٹور ہوتی رہے گی ان تا فرم آف فیڈ اب ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے کوئی ورکاوٹ کوئی ایکسرسائز کوئی واک نہیں کر رہے اور آپ کی باڈی میں اتنے گاربو ہائیڈریٹس یا رہے ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں ان سے جو انرڈی بن رہی ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں وہ انرڈی سٹور ہونے لگ جائے گی سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتنی ایکسرسائز اتنا ورکاوٹ کرنا ہے کہ اگر فر ایکسرسائز اگر آپ 50 گرام آف کاربز لے رہے ہیں یا 80 گرام آف کاربز لے رہے ہیں تو اس سے بننے والی انرڈی کتنی ہوگی 80 ملٹیپلائی بائی 4 320 کیلوریز تو آپ نے اتنی ایکسرسائز یا ورکاوٹ یا واک کرنا ہے کہ آپ ان 320 کیلوریز کو برن کریں سو اس سے یہ ہوگا کہ کاربو ہارڈیٹ سے بننے والی انرڈی جو ہے وہ آپ کی برن ہوتی رہے گی تو کیا ہوگا کہ جب وہ انرڈی جو کاربو ہارڈیٹ سے بن رہی ہے وہ برن ہو رہی ہے تو آپ کی باڈی میں جو کاربز کنورٹ ہوتے ہیں سٹورڈ انرڈی میں سٹورڈ فائٹ میں تو وہ آپ کی باڈی میں نہیں ہوگا سو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی میں لانگ پیریوڈ آف ٹائم تک ویٹ مینٹین کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی سو یہ پانچ پوائنٹس ہیں ان کے لئے جو کافی زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیٹو چھوڑنے کے باہد ہم اپنا ویٹ مینٹیننس کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں لانگ پیرید آف ٹائم تک سو دو اپلائی دیس ٹھنگز دو اپلائی دیس ٹھیکس دو اپلائی دیس پوائنٹس ویٹیور مینٹیننس فیس تھو کیٹو ایو ہوپ سوئی آپ کو یہ ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اپ کو یہ ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو گیویٹا لائک اور دونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب چینل دیس میشہ زیالی سیونے ایدھر ویڈیو تل دن تیکیر دو اعافیس دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کیٹو جرنی کی تخور فالو کرے یا اگر آپ آلرڈی کیٹو کر رہے ہو اور آپ کو چیزوں کے بارے میں میں کمپلیٹلی نہیں پتا کہ کس طرح کیا آپ رائیٹ ٹریک پہ ہو یا آپ رائیٹ ٹریک پہ نہیں ہو سو آپ ہمارے ویڈیو نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں اور ہمارے پرسنلائز پلانس میں آپ پرسنلائز پلانس میں آپ پرسنلائز پلانس کر سکتے ہیں جس میں ہم پرسنلی آپ کو گائیڈ کریں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اپنی بیٹ لاؤس چرنی میں ہیلپ کریں گے سو دس ایس میشہ زیالی سو دس ایسی ویڈیو نمبر پیس